موسیقی لا شعور میں مستقل موجود رہتے ہیں چاہے ہم انہیں محسوس نہ کریں لیکن پھر بھی وہ ہمارے رویوں سے غیر ارادی طور پر آیاں ہونے لگتے ہیں اگر انسان اپنے لا شعور سے دوستی کر لے اور ان تمام تردبی خواہشات احساس محرومیوں ندامتوں کو ذہن کے کونوں خدروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتے ہیں تو شعور نہ فقط انہیں حقیقت پسندی سے قبول کرے گا بلکہ وہ لا شعور سے بھی دوستی کر لے گا یہ حقیقت ہے کہ ذاتی تجزیہ حقیقت پسندانہ سوچ اور ناپسندیدہ حالات سے سامنا کرنے کی جرت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے تمام انسانوں میں خوف کا احساس عالمی طور پر زمان قدیم سے پائے جاتا ہے ہم اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی غیر محفوظ جگہ پر ہوں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم خطرے میں ہیں خوف ہمیشہ جسمانی اور ذہنی طور پر ہم سے منسلک ہو کر ہمیں مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے ہم کلینیکل نفسیات کے مطابق یہ عام اور حیران کن بیماری بھی ہے ماہرین کے مطابق آج کل ہر دس میں سے چھے افراد فوبیا کا شکار ہوتے ہیں بہت سے معاملات میں خوف بری طرح انسان کو جسمانی اور ذہنی صحت کو خطرناک حد تک خطرے میں ڈال دیتا ہے خوف عام ہونے والی بیماری ہے خاص طور پر یورپین اور مغربی ایشیا کے علاقوں میں خوف سے متاثرہ شخص کسی بھی صورتحال سے متعلق مسلسل خوف میں رہتا ہے وہ خوف کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے کسی بھی مخصوص چیز سے متعلق ہو سکتا ہے وہ جاندار مخلوق جگہ یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اکثر و بیشتر خوف بلکل ایسے حالات میں پیدا ہوتا ہے جب اردگرد کے ماحول میں کوئی خطرہ نہ ہو مگر مریض کو خوف محسوس ہوتا ہے فوبیا عمر اور جنس تناظر میں مختلف قسم کا ہوتا ہے یعنی مرد و خواتین بچوں بڑوں میں مختلف قسم کا فوبیا ہوتا ہے ماہرین نفسیات کے مطابق خواتین مردوں کے نسبت خوف سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں یہ ایک بہت ہی عام بیماری ہے جو خواتین کو عمر بھر متاثر کرتی ہے جبکہ دوسرے نمبر پر متاثرہ ہونے والے وہ مرد حضرات جن کی عمر پچیس سے زیادہ ہوتی ہے فوبیا سے متاثرہ وہ لوگ ہیں جن کو کھلے مقامات پر جانے سے ڈر ہو زیادہ لوگوں والی جگہ پر جانے سے ہچکچاہٹ ہو یہ سب فوبیا سے متاثر لوگ ہوتے ہیں زیادہ حجوم والی جگہ پر جانے سے کترانے والے لوگ بھی اس زمرے میں آتے ہیں مقصود فوبیا میں بہت سے خوف منظر عام پر آتے ہیں مثلا کسی خاص رونما ہونے والی یا رونما ہو چکی بات کا مسلسل خوف کسی خاص چیزوں کو دیکھ کر آنے والا خوف پروازوں کا خوف ٹی کے لگوانے کا خوف جانوروں کو دیکھ کر خوف مثلا کتے کاکروچ اونچی جگہوں سے خوف لفٹ میں بیٹھنے کا خوف گاڑی میں ڈرائف کرنے سے خوف یہ تمام فوبیا ایسے ہیں عام انسان کی زندگی میں اکثر رونما ہوتے ہیں مگر ہم اس سے واقف نہیں ہوتے مارٹر سکائی ڈی کا فوبیا بھی فوبیا کے زمرے میں آتا ہے ٹرسکائی ڈیا فوبیا عدد تیرہ کا خوف ہے دراصل مغربی تہذیب میں عدد تیرہ کو بہت منحوس یا بری قسمت والا عدد سمجھا جاتا ہے آج کے دور مغربی ممالک مالیاتی طور پر بطور ترقی اچھی طرح قیام ہیں زیادہ تر ہوتل تیرہویں منزل تک نہیں بنائے جاتے اگر بنے تو تیرہویں فلور بند رکھتے ہیں ہر کام ہر طرح سے عدد تیرہ کو مناسب نہیں سمجھا جاتا تیرہ فوبیا یعنی ایسا فوبیا ہے جس میں کسی مقصوص ممالک کے لوگ عدد چار کو غیر مناسب سمجھتے ہیں اس لفظ سے ڈرتے ہیں کہ اس کو روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرنے سے خوف دکھاتے ہیں یہ خوف یا یہ فوبیا مشرقی ایشیا مغربی ایشیا چائنہ سنگپور ملائشیا جاپان کوریا جیسے ترقی پذیر ممالک میں عام ہے امریکہ میں چھے اثاریہ تین میلین لوگ فوبیا سے متاثر ہیں عام طور پر رشتوں کے ٹوٹ جانے کا خوف اٹھاسی فیصد ہوتا ہے غیر معمولی باتوں یا معمولات سے خوف یا فوبیا نوے فیصد ہوتا ہے ماضی کی تلخیوں سے خوف میں رہنے والے لوگوں کی شرح تیس فیصد ہوتی ہے فوبیا بچوں میں چھے سال کی عمر میں ہی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ فوبیا یا خوف کی شرح یو ایس کے ممالک میں بھی کچھ ایسے ہی ہیں اگر فوبیا کو بغیر علاج کے چھوڑ دیا جائے تو فوبیا اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے اس بیماری کو نظر انداز کر دینا بہت برا ثابت ہو سکتا ہے اصل میں کچھ لوگوں کو اپنے دوستوں خاندانوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں اسکول میں ناکام رہتے ہیں نوکری چلی جاتی ہے وہ اس شدید خوف سے نمٹنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں اور اکیلے اس پریشانی میں مبتلا ہو کر کسی سے اس خوف یا فوبیا کے بارے میں بات نہ کر کے اپنی زندگی میں بہت مسائل پیدا کر دیتے ہیں شراب نوشی کرنے والوں میں فوبیا کی کیفیت دس گناہ زیادہ پیدا ہو جاتی ہے یہ نسبت ایک عام فوبیا کے مریض کے فوبیا یا خوف کھانے والے مریض سے سب سے زیادہ شراب کی طرف راغب ہوتے ہیں جو ان کی صحت کو مزید تباہ کر دیتا ہے